آم مسلمان بھائیو جس وقت علامہ زیاؤ لا قادری صاحب چل لینے آج سواری تے سوار ہوئے اعلان ہو گیا آج تاجدار ختم نبو ودہ جلسہیں ہوئے گا آج علامہ زیاؤ لا قادری سیال کو ٹھیک خطاب کرنگے آج جس وقت مرضائی بھی پوتر گینے علامہ زیاؤ لا قادری صاحب انجم ممبر تے بہنگے آج بوڑا بیاری کی سرزمین ہوئے اوہ سیال کوڑتا مردے کلندر ہوئے جس وقت میرے نبی دی عزتہ پرچار کر رہی آوے آج میرے نبی دی آج شانہ پیان کر رہی آوے اے تھوڑا جیا وقت گزریا اے سامنے نورا ڈاکو آیا سامنے نورا ڈاکو آگے کھڑا یو گیا آوے آگے ہاتھ بننے علامہ زیاؤ لا قادری صاحب آپ بڑے بڑی آوستہ خطاب کر رہے نے بڑی آرام نال گفت بھو کر رہے نے نورا ڈاکو ہاتھ بننے کے کہنے لامہ جی آج گلے آسانی ہوڑی آج گلے اچھی ہوڑی کیوں میرے نبی دی عزتی گلے آگئی آج گلے آسانی ہوگی آج میرے نبی دی عزتی ہوگی آج جلال نال گفت گھو ہوگی آج جزبے نال گفت گھو ہوگی آج کاج واج کے گفت گھو ہوگی اے لامہ زیاؤ لا قادری صاحب اے لامہ زیاؤ لا قادری صاحب نے اے جس وقت خطاب کر رہے نے اے نورا ڈاکو آگئے اے جس مسجد تے دروازے تے پیرا دے رہے آوے آج مرضائیاں دے درہ راؤں مچ گیا وے اے ناہ ناہ اے سامنے نہیں جانا اے نورا ڈاکو آگیا وے آج قتل کر دوے گا آج واسل جہنم کر دوے گا اور میں جڑے جملہ دینے چانوں آج جلسہ ختم ہویا وے اے لامہ زیاؤ لا قادری صاحب آپ نے سفر کیتا واپس آگئے آج نورا بھی واپس اپنے ویڑے چچلے گی آج جنابی آلاؤ میرے نبی دے خادم ہی اپنے ویڑی اچھ چلے گے آج جلسہ کامیاب ہوگی آوے ہونے فضل کی ہویا آئے اے کرم کی ہویا آئے آج وقت گزردہ جا رہی ہے وقت گزردہ جا رہی ہے علامہ زیاؤ لا قادری صاحب اس حیال کوڑ دی درتی دے رہن والے اس حیال کوڑوالو اے درہ جملہ سنیا آجے آج آلاؤ ما صاحب دے دروازے دے دست گوئی آپ نے دروازہ کھولیا سامنے اوہی نورا آگیا آئے سامنے اوہی نورا آگیا آئے علامہ زیاؤ لا قادری صاحب آپ نے پوچھئے یا نوالیا کان کہیں دے حضر سیاں یا نئی پہچان یا نئی علامہ زیاؤ لا قادری صاحب آپ نے فرمایا میں نہیں پہچانی ہوں اے دوسری مطاوی اے ہوئی گفت گوئی ہے اے تیسری مطبہ بھی اے ہوئی گفت گوئی ہنہ نورے نے ہاتھ بننے کہیں دے حضر سامنے اوہی نورا آیا جنہیں نبی دی ختمے نبوت پیارا دیتا سی میں اوہی نورا آگیا آگیا آئے علامہ زیاؤ لا قادری صاحب آپ کہیں دے نوری آئے ہنہ تیری رفتار بھی چینج تیری گفتار بھی چینج اگے وڈیاں وڈیاں مچھاں اے سننا تیرا سول کوئی نہیں ہنہ سننا تیرا سول بھی آگئی اگے تیرا سیر ننگا آوے اجے جنابی آلاؤ تیرے سیر پہ امامہ شریف بھی آگیا آوے اے سارے حالات کے انجے بدل گئے ہنہ نورے دا چملہ سنی آگے علامہ زیاؤ لا قادری صاحب آپ نے اپنی جناب انجے دے رنگ روم دے اندر بٹھا لیا آوے انجے بیٹھک دے اندر بٹھا لیا آج دو عاشقہ دے درمیان آج گفتگو جا رہی ہیں آج گفتگو ہو رہی ہیں علامہ زیاؤ لا قادری صاحب نے پوچھیا نوریا اے در آئے تیر دس اے حالات کے انجے بدلے نے ہنہ نورہ ڈاکو بولیا کہ انجے علامہ زیاؤ لا قادری صاحب اے جس وقت بھی آڑی دیا مر اے تاجدار ختم نبوت جلسہ یوں یوں اے جلسہ ختم ہویا اے دوسری بھی اپنے گھر آگئے اے میرے نبی دے خادم ہی گھر چلے گے میں بھی اپنے گھر دے اندر آگیا آنکھے آنکھے لگی میرے نبی نے کرم فرما شڑیا میرے مصفحہ نے کرم فرما دیتا میرے حضور نے کرم فرما دیتا میرے مصفحہ نے فرمایا نوریا آہ میرے سینے لگ جاؤ ہنہ نورہ کہندہ ہے علامہ ساہو میں نبی دی بارگ اچھ ہاتھ بننے میرے زندگی دیت سونے آن میرے زندگی دے شب و روز میری زندگی یہ نہیں آراتا آپنو پتہ میں چورا میں ڈاکو آن اور میرے مصفحہ نے فرما نوریا اسی زندگی دے پچھلے حال آدمی میں اسی ونیا ساڑی ختم نبوت کون پاسدار آئے 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 اللہ مولانا زیاؤلہ قادری صاحب جان دیو سبحان اللہ باپیں ضرور جان دیو ان کے ساڑی تو زندگی تھوڑی جی زندگی ترہی چویس سال علامہ زیاؤلہ قادری صاحب سیال کورتا مردے کلندہ رہی سیال کورتا مردے کلندہ رہی اور عظیم مجاہد اہل سنت یعنی جدوں میں گاتا آئی ہے میرے نبی دی عزت پیرا دیتا ویاری دا علاقہ میں محرم شریف سے اندر ویاری ہو کے آئے اور ویاری دا علاقہ کے اس علاقے سے نامہ ایک پینڈ تھے ایک پینڈ بڑا چھوٹا جا پینڈ کے اُتھے قادیانی بڑے قادیانی بڑا جمعہ فیر کہتے مسلمان تھوڑے لیکن امام دے پڑے پکے سا اُنا جلسہ رکھلیا تاج داری خط میں نبو بڑا علامہ زیادلہ قادری صاحب تو انا ٹیم لے لیا کہ حضرت جی ساڑے نہ ویاری دے اندر آکے تُساں خطاب کرنا ہے زیادلہ قادری صاحب اس وقت جڑا دے کوئی سفر والا معاملہ سی اپنے سفر کی طرح پہنچ کے نماز مغرب جا گیا دا کی طرح بیٹھے دسترخان لگ گیا اُنا کیا سنوئے مسلمانوں آج جلسہ نہیں ہوں دے نا سا آج جلسہ کی گیا دے تیاریاں پیٹھیں گیا دے عزت تباہ کی تھی جائے گی اُنا دے دبٹے اچھالے جانگے اے جلسہ نہیں ہوں دے نا اے جلسے نا ملتوی کر دیو مسلمان تھوڑے سا پریشان ہوگے کہ قادیانی آنڈا گروہ بھی بڑھا ہے اُنا چل دے چل دے علامہ زیاؤلہ قادری صاحب دی بار گیا دسترخان لگیا ہویا اپنے نا انجی کرنا والا توڑیہ تے روٹی مون دے اندر پان لگے نا تو کہنے لگے علامہ صاحب افسام بڑی محبت نا ٹیم لے آسی اے لنگر کھاؤ تے کچھ کرایا پاڑا بھی پیش کرانگے لیکن افسی یہ کرنے ہیں کہ آج جلسہ نہیں ہوسا کرا ایک قادیانی پوتر گئے نہیں اوہ کہہ رہے نہیں اگر تسا جلسہ کیتا تھی اسی ٹاڑیاں بیٹھ میاں دی عزت تباہ کرتا مانگے علامہ زیاؤلہ قادری صاحب اپنے لکمہ مون دندرنی نالی واپس لٹایا آپ کہنے رہے ہوئے سنوئے روٹی دے منوسیال کو تو بھی بڑی لاب جانی زی اُنا روٹی کھان نہیں آیا میں تے نبی دی عزت پیرا دین واس سے آیا اُمہ تے مصفحات دی عزت پیرا دین واس سے آیا تو تسی پہ کہنے یوں کہ واپس چلے جاؤ اج زیاؤلہ قادری واپس نہیں جا سکتا واپس جاوے گا تو زیاؤلہ قادری یا چلسہ پڑھ کے جاوے گا یا مصفحاتی خط میں نبوت قربان ہو کے جاوے گا میں واپس نہیں جو میں لوٹ ہوں ذرا سیانے بندے میرے کو لاؤ جی لامہ صاحب ذرا دس ہوئے تھے تو قریب کوئی بندہ ہے کوئی دنڈے سوٹے والا اور دنڈے یہاں دے پجاری پیار نہیں نا مندی ہے کوئی سوٹے والا بندہ تو ایک بندہ کھول ہو کہ کہنے لگا علامہ جی ایک بندہ ہے صحیح ہے لیکن او دک کردار نہیں چنگا او دی رفتار نہیں چنگی او دی رفتار نہیں چنگی او بندہ بڑا چورے ڈاکوے بڑے بڑے معاملات او دے خراب بنا بڑا علامہ زیاؤلہ قادری صاحب کہنے نے ان اثار یا چیزان دا حکم بات اندر لگے گا دستو تے صحیح ہے میرے مصطف آدھا نوکر یہ ہے حضورتہ غلامیں جی جی علامہ صاحب ہے مصطف آدھا نوکر خادمیں آپ فرما دیں چلو منوزار اللہ چاہے حضرات ہو دا ناسی نورہ ڈاکو وہ ڈاکو کر چوریاں کرنیاں ڈکیٹیاں کرنیاں واردات کرنیاں بڑا ہو دا اکناتے بڑا لوگ ڈر دے سانے علامہ زیاؤلہ قادری صاحب آگے دستک دیتے کون ہے علامہ زیاؤلہ قادری صاحب اندر تشریف لیکھے چلے گئے نورہ ڈاکو اپنی ماؤں دے اندر بیٹھا ہے گندہ مول بی جی خیرے کیوں ہی آئے ہو کی گھلے کیا نو پتہ نہیں میں کون ہے زیاؤلہ قادری صاحب گندہ نے نوری آمنہ پتہ تو کون ہے لیکن آج دا جس مصطف آدھا میں کلمہ پڑھی ہے تو بھی وہی مصطف آدھا کلمہ پڑھی ہے جس مصطف آدھا میں کلمہ پڑھی ہے تو بھی وہی مصطف آدھا میں نو کرنا نوری آہ تو بھی اس مصطف آدھا نہ کریں میں سیال پورٹو چلی ہاں میں روٹی کھاں نہیں آیا اور میں نبی دی عزت پیرا دین آیا تیاجے میرے نبی دے دشمن پور ترگے نے جلسہ نہیں ہون دینا نوری آہ اج میں نبی دا خاتم کرنا اج مصطف آدھا ختم نبوت پیرا تو دے دے مصطف آدھا کرم دا زیمہ میں تھے نو آتا کر دینا نورہ کن لگا مولوی جی پریشان نہیں ہونا انہیں اپنے بندیاں نو بلائے انہیں کہو اللہ حمد صاحب ملائے جاؤ سونی جی ذرا سواری کے سوار کرو تے جا کے جلسے دا آغاز کرو اج نورہ آپ ہی آکے مصطف آدھا جلسہ سنے گا اج نورہ آپ ہی آئے گا اکھا نم ہو گئی ہیں حالات بدل گئے زیادہ قادری صاحب چل دے سواری کے چل دے چل دے آگے یہ سبان ملدی خراب دیو تے تاجدار ختم نبوت پاسداروں میں اس دربار چنا لے کے چلنا اور کئی نورہ ڈاکو جیسا بھی جی ساری زندگی گنامہ دندر لطپتو کے گزرے ایک کام چاجدہ کر جائے میرے نبی دی عزت ختم نبوت پیرا دے جائے پھر سانیوں نے کنہ کر آگلا چھڑ دے آہ مسلمان بھائی جس وقت لامہ زیاؤلہ قادری صاحب چل لینے آج سواری کے سوار ہوئے اعلان ہو گیا آج تاجدار ختم نبوت جلسائیں ہو گا آج علامہ زیاؤلہ قادری سیال کو ٹھیک خطاب کرنگے آج جس وقت مرضائی بھی پوتر گینے علامہ زیاؤلہ قادری صاحب ہیں جب میمبر دے بے گے آج بوڑا پیاری کی سرزمین ہو گے اور سیال کوڑا مردے کل اندر ہو گے جس وقت میرے نبی دی عزت دا پرچار کر رہی آگے آج میرے نبی دی آج شانہ پیان کر رہی آگے اے تھوڑا جیا وقت گزریا اے سامنے نورا ڈاکو یا آیا سامنے نورا ڈاکو آکے کھڑا یو گیا وے آکے ہاتھ بننے علامہ زیاؤلہ قادری صاحب آپ بڑے بڑی آوصہ خطاب کر رہنے بڑی آرام نل گفت بھو کر رہنے اور نورا ڈاکو ہاتھ بن کے کہنے دے علامہ جی آج گالے آسانی اوڑی آج گالے اوچھی اوڑی ہے کیوں میرے نبی دی عزت دی گالے آگئی ہے آج گالے آسانی ہوگی آج میرے نبی دی عزت دیو تے آج جلال نال گفت گو ہوگی آج جذبے نال گفت گو ہوگی آج کج وجگے گفت گو ہوگی اے لامہ زیاؤلہ قادری صاحب اوڑ پریشانی ہونا آج نبی دا نو کریا گیا ہے آج مصفاد نو کریا گیا ہے اے لامہ زیاؤلہ قادری صاحب نے اے جس وقت خطاب کر رہے نے اوڑ نورہ ڈاکھو آگئے اے جی مسجد تے دروازے تے پیرا دے رہی آویں آج مرضائیاں دے اندر ہی راؤں مچ گیا ہے اے نوہ نوہ اے سامنے نہیں جانا اے نورہ ڈاکھو آگیا ہے آج قطر کر دا میگا آج واسل جہنم کر دا میگا اور میں جڑے جملہ دینا چانا آج جلسہ ختم ہویا ہے اے لامہ زیاؤلہ قادری صاحب آپ نے سفر کی تا واپس آگے آج نودہ وی واپس اپنے ویڑے چھلے گیا ہے آج جنابِ آلہ میرے نبی دے خادم ہی اپنے ویڑی اچھلے گے آج جلسہ کامیاب ہوگیا ہے اے فضل کی ہویا ہے اے کرم کی ہویا ہے آج وقت گزردہ جاری ہے وقت گزردہ جاری ہے آلہمہ زیاؤلہ قادری صاحب اے سیال کوٹ دی در تی دے رہن والے اے سیال کوٹ والوں اے درا جملہ سنیا آج آج آلہمہ صاحب دے دروازے دے دست گوئی آپ نے دروازہ کھولیا سامنے اے نورہ آگیا ہے آج آئے سامنے اے نورہ آگیا ہے آلہمہ زیاؤلہ قادری صاحب آپ نے پوچھئے یار والیا کار کہیں دے حضر سیاں یا نہیں پہچانی یا نہیں آلہمہ زیاؤلہ قادری صاحب آپ نے فرمایا میں نہیں پہچانی اے دوسری مطابی اے ہوئی گفت گوئی ہے اے تیسری مردبہ بھی اے ہوئی گفت گوئی ہن نورے نے ہاتھ بندے کہیں دے آلہمہ صاحب میں اے ہوئی نورہ آیا جنہیں نبی دی ختمیں نبوت پیرا دی تازی میں اے ہوئی نورہ آگیا آلہمہ زیاؤلہ قادری صاحب آپ کہتے ہیں نوری آ اے ہوئی ہن تیری رفتار بھی چینج تیری گفتار بھی چینج آگے وٹیاں وٹیاں مچھاں اے سننا تیرا سول کوئی نہیں ہن سننا تیرا سول بھی آگئی آگے تیرا سیر نگاویں آج جنابِ آلہ تیرے سیر پہ امامہ شریفی آگیاویں اے سارے حالات کے انج بدل گئے ہن نورے تا جملہ سنیا جے آلہمہ زیاؤلہ قادری صاحب آپ نے اپنی جناب انجھے ڈیرنگ روم دے اندر بٹھا لیا انجھے بیٹھک دے اندر بٹھا لیا آج دو آشکان دے درمیان آج گفتگو جا رہی ہیں آج گفتگو ہو رہی ہیں آلہمہ زیاؤلہ قادری صاحب اے جس وقت بیاری دے اندر اے تاجدار ختمِ نبوت جلسہ یوں یوں اے جلسہ ختم ہو یوں اے تسی بھی اپنے گھر یا آگے اے میرے نبی دے خادم ہی گھر چلے گے میں بھی اپنے گھر دے اندر آگیاو آنکھیں آنکھیں لگی میرے نبی نے کرم فرما جھڑیا میرے مصفحہ نے کرم فرما دیتا میرے حضور نے کرم فرما دیتا میرے مصفحہ نے فرمایا نوریا آہ میرے سینے لگ جاؤں اور نورا کہنے علامہ ساؤں میں نبی دی بارگ اچھی حد بننے محض کی تھی سوڑے آں میرے زندگی دے شب و روز میری زندگی یہ دیا راتاں آپنوں پتہ ہے میں چوراں میں ڈاکو آں اور میرے مصفحہ نے فرمایا نوریا اسی زندگی دے پچھلے حال آدمی میں اسیرِ نیا ساڑی ختمِ نبوت کون پاسدار آئے 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 اللہ حکم اللہ حکم دارے ہیدری تاج دارے ختمِ نبوت دج کے نعرہ مارو تاج دارے ختمِ نبوت ہاتھ کٹو درہ ہاتھ کٹو آج وقت دے اور اعلان کر کے جا رہے ہیں اور میرے نبی دی تاج دارے ختمِ نبوت ہی آجے پیرا دے جاؤ اے میرے رسول دے بے کہ قرآن آتے جے پھڑکے کہنا جے آمنہ دے لال نے کبر چوی کرم فرما دے نا جے محشر دے میدان چوی کرم فرما دے زندہ 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 کونکمینہ میرے نبی دی عزت داکہ ماری جس وقت بھی مصفحادی ختمِ نبوت داکہ ماری آئے فیروہ امتحان تھیو منظر نظر اس پلنا تو اس وقت کوئی کفر بن کے امتیاز قادری بن جائے تو کوئی علم دین غازی شہید بھی بن جائے حجسی پیغام دمانگی تمام حدیداروں نے حد بن کے گزارش کرانگی اے چار دن دا منصب ہے اے چار دن دی سیٹ ہے اے چار دن دی وزارت ہے اے چار دن دی تیری جاجدی مقتصر سری کرسی ہے میرے نبی دی ختمِ نبوت داکہ ماری جیتنوں حیرے بھی جیتنوں پتن ہوئے تے پیشنیاں دی حالات ویکھ لینا بڑے بڑے آئے نس تو نبوت ہوگے نا اُن نا دے زندہ بلاند رند ہے جنہیں میرے نبی دی ختمِ نبوت دے پیرا دیتا ہے اُن نور یا حالات کے لئے پتل گئے کہا لگا علامہ صاحب جس نبی دی ختمِ نبوت دے پیرا دیتا ہے ظاہرہ دے باپے نے آکے کروں فرما چاہیا ہے حضور فرمایا نور یا اے میں تیرے ایب مول نہیں ویکھیا میں دے ویکھیا تمہیں نل پیار کینا کا کارنا ہے اے تم میری ختمِ نبوت دے جلسے تے پیرا دیتا ہے نورِ ڈاکوین جہاں تب بنے گند علامہ صاحب پھر حالت بدل گئی اس وقت دامنو اللہ نے پانچ گانہ باج مات دی توفیق عطا فرما چاہیا ہے امامہ شریف صرف دے آگیا ہے سنت کے رسول صرف دے آگیا ہے میرے مصطفاد نے میرے دل رنگ چار چھڑیا ہے حضور نے کرم فرما دیتا ہے علامہ صاحب پھر ہو جمل اپنا یاد کریا یہ کہ جس وقت جساں کیا سی نوری آ اور جس مصطفاد میں کلمہ پڑھی ہے تو بھی اس مصطفاد کلمہ پڑھی ہے اج میں تے نو کہہ رہی ہاں میرے مصطفادی ختمِ نبوت دے پیرے دار پانچا میں مصطفادی شفاعت زمہ تے نو عطا فرما دا مانگا حضور جی بس فضل ہو گیا جس وقت مصطفا جانِ رحمت دی ختمِ نبوت دو تے پیرا دیتا ہے سانیاں نے پھر رنگ لا چھڑیا جا حضور جی ایک کوئی فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے میرا فیصلہ نہیں میرا موقف نہیں میں کہیں گیوٹیاں مصطفاد عزت تو قربان کردے ہوں کسے اہتے دیگالنے پیا کردہ کسے مقام والے دیگالنے پیا کردہ کسے پالٹی دیگالنے پیا کردہ گلد ہو ریجے عزت مصطفاد اے کوئی دیوبندی ہوئے کوئی وابی ہوئے کوئی شیعہ ہوئے کوئی اہل سنت ہوئے اے سارے لئے دو تے اتفاق میرا مصطفا آخر زمان ابھی محبت مصطفاد اے دے اندر کوئی شک نہیں اور آج لوگ نا تھوڑے پیسے واسے تھوڑے مال واسے ایمان ویچ لیندے ہیں اے بارد ملکان ویچ ویزے لیند واسے نا نوجوان اپنے اس حواس مورد تے لکھوا لیندے ہیں جی میں مرضائی ہوں حضرات میرے مصطفاد جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ یاد رکھنا جنہیں تھوڑی جی عیاشی اور رام اور سکون اور ملک دے ویزے واسے جنہیں لکھوا لیا نا میں مرضائی ہوں کہیں لینے حضرت ہم نے بات میں کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت تو بندہ جس وقت کوئی اے اس نیتنا لیے لکھوا دارے نا کہ میں مرضائی ہوں تھے چلو باق جا کے حالات چینجھو ان کے تھے بدلہ میرے مصطفاد نے فرمایا کافر ہو جاندے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیا دی میرے مصطفاد نے فرمایا جلدی جلدی نیکی ہوں کر لو جلدی جلدی اور فتنے دہ دوران والا ہے کہ جس وقت صبح و مومن ہوں گے اور شام کو کافر اٹھائے جانے گے صبح و صبح و مومن ٹھہرے اور شام کو کافر ٹھہرے نظرات و وقت آگیا گیا آج اپنے عقیدے نو بچانا اپنے ایمان نو بچانا ہوں گے اور تساں بچانا ہے اپنیاں اولادہ نو بچانا ہے پرابکیاں تے کھپے نہ روو گڑیاں تے بنگلے ایک چند دن دی ایشی اور چند دن دا رام اور سکنون ہوئے میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت اپنے سینے چھوی لے کے چلے جاؤ اپنیاں نسلہ دے سینے چھوی ہمارے دے ہر چیز دو تے فیصلہ کر لینا ہر چیز دو تے کمپرومائز ہے اللہ دا قرآن سامنے راکے اعلان کر رہی ہیں بات ریکارڈ ہو رہی ہے میرے مصطفیٰ دی عزت و حضور دی ختم نبوت کتی کمپرومائز نہ کرنا رب کعبہ دی قسم اللہ دنیا چھوی عزت عطا کرے گا اللہ آخر چھوی عزت عطا کرے گا یار کیلی کیلی چیز کھول کے رسل یہ یہ رہی بھی معاملہ سامنے ناوے کے خرقی کر سکنے اور منارے پاکستان دا منظر توسہ نہیں بیکھے اور منارے پاکستان دا منظر میں نہیں بیکھے کوئیل چیہر سے بین والا بابا ہوئے جدی نہ اپنا مکان نہ اپنی گڑی نہ اپنا بنگلہ مسیح کے چھتے اٹھے رہن والا بابا ہوئے لیکن میرے نبی دی عزت ختم نبوت پیرے دار ہوئے تے بات ملکا جو بھی لوگ فون کر کر کے کہہ رہے حضرات میری فلیٹ دا ٹیم بس تھوڑا جا رہ گیا ہے بابے دا جنازہ نہ ہوں دے نا اسیو سمرد دے کلندر وہ بیکھنا چانے ہیں وہ جڑا چانے دے نہیں سی ساکتا لیکن امت محمدیانو چلانا سکھا گیا سارے یہاں پالٹیاں دے ماملات اپنی جگہ میں کوئی پالٹی دی حمایت نہیں کرنے رہی جدی اندر جڑی شفاعت ہوئے گی اسی بیان کرنے بابے خاتم حسین رضی دی پالٹی دی بات نہیں میں اس بابے دے کام دی گلپیا کرنا وہ انہیں میرے نبی دی ختم نبوت پیرا دیتا ہے ممتاز حسین قادری جان دے ہو کوئی عالم دین مفسر مبلغ عالم دین پیران دا پتر نہیں اوہ کیڑا کیڑا جملہ میں سمجھا ہوا اوہی عام من مزدوری کرنوالا ایک ساتھا جیہ سرکاری ملازم سی لیکن تو سا منظر نہیں بیکھیا کہ جس وقت ہو دی مئیہ جان دی ہووے جس گٹی دے اندر لے کے جارے گٹی لوکان دی اس گٹی دے تیران دے نال لگن والی مٹھی انہوں بھی لوگ جو مرے نے میں ناکھان دے نال بیکھیا اوہ میں ایک مردے کے لندر نواکھیا میں کیا ہوئی تیران دی مٹھی کہ انداز راد ایک تیران دی مٹھی نہیں اے اس گٹی دے ایک تیران دی مٹھی ہے جی دے اندر میرے نبی دا عاشق رسول جا رہے آئے یاروے تے پیاری بڑا جے جے عزت مصفہ تے پیرے دار ہو جاؤ ہر مقام کے اللہ عزت عطا کر دا جا کیڑی کیڑی بات کھول کے دا سانس آجوی قدی رات دا منگر ہوئے تے کوئی جاؤ نا غازی صاحب جے میداد اوئی لمدین غازی ایک لواران دا تکھانا دا پتر ہوئے تے کاریگار دا پتر ہوئے جے او میرے نبی دی عزت تے وک جائے سانیوں نہ دی کانڈر نہیں لگن دیں دے پھر ہاتھ بند کرز پیا کرنا آجو وک جا آجو وک جا آجو وک جا میرے نبی دی ختم نبوت ہے اوئے دنیا دے اندر جین دا بھی مزہ آجائے گتنو مرن دا بھی مزہ آجائے حضور تیزت دیوتے اللہ حضور یا رسول یا رسول زندہ با زندہ با زندہ با حدی کمپرو بھائی نے یہ ہے اے ہاتھ بانکے جڑے جڑے اوہدیتی ہو جڑے جڑے مقام کی ہو اللہ تعانیو حدیانت مقام کی ہو اور عزتہ اور عشانہ تا کرے کسے پارٹی دیگال نہیں جے لیکن جدوں عزت مصطفہ دیگال اللہ بے قدی نہیں جو کی انہوں کہنا حضرت نہیں باستی دیگال ختم اللہ دے حبیب تائید در کائنات نے فرمایا جدی یاری تے جدی دشنی اللہ تے اللہ دے رسول واسی ہو یہ اللہ انہوں نے یہ رشتہ سایہ تا فرمائے گا ساڑیاں یاریان مصطفہ واسی تے ساڑیاں نراضگیاں میں مصطفہ واسی اللہ دے حبیب دنال پیار کرو اج وقت دے اور اسی حکم بالا دی بار کا دے اندر بات ریکارڈ اوریرز کرانگے کہ اسی بڑے امن پرست لوگان ساڑی امن دو خراب نہ کیتا جائے ملک پاکستان اے امن پرست لوگان دا ملک کہ اگر ساڑی امام دے جذبات کو ٹھیف پہنچائی گئی پھر وہ وقت دور نہیں کہ اسی کفر بند کے بار نکلے گئی حضور دیزتہ سینہ زندگی انوچی کرنا ہے زندگی دے اندر مصطفہ دی ختم نبوت کو کمینے ڈاکے مار دے رہے کسی کئی حضرت حالات نہیں تھی حضرت مقام نہیں تھی مرچی ہو جاتی ہیں ڈکیٹنی ہیں اوہ میں کیا کوئی گال نہیں جس وقت جنے بھی جامعہ گیا جتاک گئے تھے نہیں کہ جس وقت آتے کڑی لگے جا جا پیش کرنگے نا سامنے پچھانگے نا مولوی ساتھ گڑے کیس چاہئے انہوں کہاں گا چوپکار کوئی کیس چاہئے نہیں آئے مصطفہ دی خاتمی نے نا قریبے کیس پر آئے ان جو بھی سجن واپا ان جو بھی سجن واپا گال ساری سرکار دیئے حضور دی ختم نبوت آجو جڑے انہیں جاجنے حضور تاجدارے کائنات دی ختم نبوت دیتے ڈاکہ ماری ایسی عرض کرانگے اور ایسی اپنا احتجاج پیش کرانے آنے کہ مصطفہ تاجدارے کائنات دی ختم نبوت دی داکہ تی قدی عملہ نہ کیتا جائے ساڑے مقابرین ساڑے مزرگانے دین جڑے فیصلے قانون دے فیصلے ہو چکہ نے اس فیصلے دو تی آج بھی عمد روے گا تی آج بھی عمد روے گا اگر کسے نے مرزا عمد قادیانی رحمیتیانو کسے بھی تران دی تھوڑی جیو رلیم دیتی ازرا ساڑے کون برداشت نہیں مصطفہ جان رحمہ جڑا حضور دا ہو گیا جڑا مصطفہ دا ہو گیا ساڑے سردہ امام ہو گیا گل ساری مصطفہ دیئے اس حوال سے آخری نعرہ مارو اے جرہ بھی مووی والے بھائی احتجاز ورہ رکار کر کے سیال پورتی سرزمین جی سفقیر دن آل محبین دا ہے اے ہوئی فیصلے کے مصطفہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے اللہ دے سچے نبی نے اللہ دے پکے نبی نے میرے مصطفہ دو بات اے کسی سنیت اے کسی وہاں بھی اے کسی اہل دی اس نہ پرچار نہیں اے ساری امتیں مسلمانہ پرچارے کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اگر میرے نبی تو بعد کسی نبی دہ ہوندہ دعویٰ کرے یا اوہ دی حمایت کرے یا اوہ دی صاف دے اندر کھڑا ہوئے اوہ دارہ اسلام جو خارجے اوہ کافرے اوہ کافرے اوہ کافرے تاج دارے ختم نبوان تاج دارے ختم نبوان تاج دارے ختم نبوان تاج دارے ختم نبوان